باب انتقد الحائز و مناسق کلہا اللہ تواف بالبیت تقضی پورے کرے گی الحائز و حائزہ عورت المناسق مناسق حج کلہا سارے کے سارے اللہ تواف بالبیت سوائے بیت اللہ کے تواف کے وقال ابراہیم اور ابراہیم نخی کہتے ہیں لا بأسہ کوئی حرج نہیں انتقر ال آیہ کے عورت ایک آیت پڑھ لے قرآن کی یعنی عورت اگر کوئی آیت قرآن کی پوری پڑھ لیتی ہے حیز کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں ولم یرا ابن عباس اور نہیں سمجھتے ابن عباس بالقراءتی قرات کرنا للجنوب جنبی کے لیے باسن اس میں کوئی حرج یعنی حالت جنابت میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے یا پیریٹس کے دنوں میں تو ابن عباس کی رائے کیا ہے اس میں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں وقانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علیہ کل احیانہی ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت میں وقالت ام عطیتا اور ام عطیہ کہتی ہیں کننا نعمرو ہمیں حکم دیا جاتا ان نخرجا کہ ہم نکالے الحیدہ حیز والی عورتوں کو فیکبرنا تو وہ تکبیر پڑھیں بی تکبیرہم ان کی تکبیر جیسی ویدعونا اور دعا کریں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے کے نکلیں کس کے لیے نماز عید کے لیے جو خواہ حالت حیز میں ہوں حالانکہ عورت کو نماز تو نہیں پڑھنی لیکن کیوں لے کے جائیں فیکبرنا کہ وہ بھی کچھ تکبیریں پڑھ لیں کیونکہ نماز سے پہلے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں تو اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ حالت حیز حالت جنابت ہے اور حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا اللہ کا نام لینے کا حکم دیا یعنی اجازت دی گویا رخصت ہے عورت کے لیے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کر لے بہت سی عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ پیریڈز میں کیا ہم دروشی پڑھ سکتے ہیں کیا ذکر کر سکتے ہیں کیا تسبیح کر سکتے ہیں تو یہی بات جو ہے یہ اس چیز کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خواتین کو کہ ان بچیوں کو بھی لے کے جائیں جو حیز کی حالت میں ہو وہ گھر نہ بیٹھی رہے عید کے دن وہ بھی نکلیں تھوڑے عید کا نظارہ دیکھیں اور کیا کریں یکبر نہ تکبیر پڑھیں بِتکبیرِہم اپنی تکبیر کو وَيَدْعُونَ اور دعا میں شریک ہو یعنی دعا کریں یعنی دعا میں شریک ہو تو گویا عورت حالت حیز میں دعا کر سکتی ہے اور دعا میں شریک بھی ہو سکتی ہے یا ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکتی کیونکہ عید کی نماز جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر کی یا عبادت کی مجلس ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاص طور پر اس لیے کہ عیدگاہ جو ہوتی ہے وہ کھلی جگہ پر ہوتی کسی مسجد میں نہیں ہوتی تو عورتیں باقی لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھلی جگہ ہے تو جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی نماز پڑھنے والوں کے پاس جا کے بیٹھ سکتی ہیں کہ جب وہ دعا مانگیں تو یہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں یعنی صرف نماز نہیں پڑھے گی تکبیر بھی کہے گی اور دعا بھی کہے گی تو صرف ایک چیز منع ہے اور وہ کیا ہے نماز وَقَالَا ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں اخبرانی ابو سفیانہ کہ مجھے خبر دی ابو سفیان نے انہ حرقل کہ حرقل نے دعا بھی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مگوائی یعنی خط کتاب یہاں بمانا خط ہے فَقَرَأَهُ اس کو پڑھا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک کافر جو غسل جنابت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بسم اللہ اور آیت لکھ کے بھیجی اور اس نے پڑھ لی تو ایک مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے وَقَالَ أَتَعُنْ أَنْ جَابِرْ حَاظَتْ عَائِشَةْ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حیز آگیا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِقَ كُلَّهَا نَسَكَتْ تو مناسق پورے کیے مناسقہ کلہ سارے کے سارے مناسق تو انہوں نے مناسقہ حج سارے کے سارے ادا کیے غیرت تواف بالبیت سوائے بیت اللہ کے تواف کے وَلَا تُسَلِّ اور نَا نَمَاز پڑھی یعنی حضرت عائشہ نے کیا نہ کیا تواف نہ کیا اور نماز نہ پڑھی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دو کام حالت حیز میں منع ہیں وَقَالَ الْحَكَمُ لیکن باقی جیسے کنکریہ مارنا ہے رمی کرنا تو رمی کے بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری جاتی تو اس کا مطلب ہے وہاں تکبیر بھی پڑھی ہوگی انہوں نے اسی طرح لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ کہنا جو ہے یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے تلویہ پڑھنا تو وہ بھی اس میں اللہ کا ذکر ہے وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوگا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ باقی ذکر وغیرہ سب کر سکتی ہے حج کی حالت میں تواف اور نماز نہیں وَقَالَ الْحَكَمُ اور حکم بن اُطیبہ نے کہا اِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَ جُنُبٌ میں زبا کر لیتا ہوں حالانکہ میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور یہ زبا کا کیا تعلق ایسے کہ اس کے شروع میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وَقَالَ اللَّهُ عزَوَجَلَّ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُو اور نَا تُمْخَاؤُ مِمَّا لَمْ يَذْكَرِ اسم اللہِ عَلَيِّ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یعنی جس جانور کو زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس چیز کو اس گوشت کو مت کھاؤ اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زبا کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور وہ اللہ کا نام لیتے تھے جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے مثال کے طور پر اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص صبح اٹھ رہا ہے نین سے تو کیا وہ نین سے صبح اٹھ کر اللہ کے نام کو نہیں لے گا وہ دعا نہیں پڑے گا یا باتروم انٹر ہو رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑے گا یا باتروم سے نکل رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑے گا ہر چیز میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے صرف یہ کہ ایک مخصوص طریقے پر عبادت جو ہے وہ منع کی گئی ہے اسی طرح یہ ابن عباس کی جو انہوں نے یہاں رائے دی کہ ابن عباس جو تھے وہ اس کا جواز دیتے تھے اور اس کا جواز ان کے پاس کیا تھا وہ ہرکل کی طرف لکھا جانے والا خط اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ حالت جنابت میں بعض وقت قرآن کی آیات پڑھ لیا کرتے تھے لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ ہے اب یہ اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے اندر اس سے زیادہ قرآن ہے جو میری زبان پر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر اس سے زیادہ غلازت ہے جو جنابت کی حالت میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے یعنی دوسرا معنی یہ تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں لا نذکروا اللہ الحج کہ نہیں ہم ذکر کرتے تھے مگر حج کا یعنی ہم سب حج کا ذکر وہ کیا ہے حج کا ذکر ایک تو تلبیہ ہے اور یہاں پر نذکر کا معنی ہے نہیں ہمیں کچھ یاد تھا مگر حج یعنی نیت تھی یہ مراد یہ نذکروا کے نیچے آپ نیت لکھ لیں نہ ہم نیت کیے ہوئے تھے مگر حج کی یعنی ہمارا مکہ جانے کا کوئی اور تجارت یہ دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ تھا بلکہ صرف حج تھا فَلَمَّا جِئِنَا صَرِفَ جب ہم صرف کے مقام پر آئے تمس تو تو مجھے حیز آ گیا اب یہ تیسرا لفظ ہے حیز نفاس اور تمس تمس کہتے ہیں حیز کی ابتدا مجھے حیز شروع ہو گیا فَدَخَلَ عَلَيَّا نَبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے وَعَنَا عَبْقِی اور میں رو رہی تھی فَقَالَ آپ نے پوچھا مَا عَبْقِی کی کیا چیز تجھے رولا رہی ہے قُلْتُ میں نے کہا لَوَدِتُ میری تمنا یہ ہے میری خواہش یہ ہے وَاللہِ اللَّهِ اللَّهِ قِسَمْ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَام کہ میں نہ حج کرتی اس سال کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ حج کے دوران پاک نہ رہ سکیں گی قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ تو آپ سمجھ گئے آپ نے فرمایا شاید کہ تجھے حیث شروع ہو گیا قُلْتُ نَعْم میں نے کہا ہاں قَالَ آپ نے فرمایا فَإِنَّ ذَالِكَ شَيْءُن کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے یعنی اس میں تمہارا کیا قصور ہے یا اس پر رونے کی کیا بات ہے یا اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم جسے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے یعنی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں ان کا اس میں کیا گناہ فَفْعَلِ تو کرو مَا يَفْعَلُ الْحَاج جو بھی حاجی کرتا ہے غیرہ سوائے اس کے اللہ تطوفی بالبیت کہ تم بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حَتَّى تَطْهُرِ یہاں تک کہ تم پاک ہو جو یہ واضح کرتی ہے اس بات کو کہ پاک ہو کے تمہیں تواف کرنا ہوگا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دو کام نہ کیے جائیں ایک عرفہ میں حاضری عرفات میں اور دوسری توافِ افاظہ یعنی جب تک کہ یہ تواف نہ کیا جائے اس وقت تک حاج نہیں ہوتا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حَتَّى تَطْهُرِ پاک ہو کر تم تواف کرنا میری تواف کرنا ضروری ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہالت کے ساتھ بہت سی خواتین حج کرنے کو جاتی ہیں اور میرے اپنے کانوں نے سنا کہ وہ پیڈٹس کے حالت میں گئیں اور ابتدا میں وہ چند دن جو تھے وہ اسی حال میں گزرے پھر منا عرفات کر کے وہیں سے ان کو جو معلم ہوتے ہیں وہ ان کو لے گئے مدینہ اور پھر جب واپس آئیں تو انہیں کسی نے بتائے نہیں اور انہیں نے وہ حج کی نیت کا توافی نہیں کیا ہوا تھا تو حجی نہیں ہوا یہ دو کام یہ فرض ہیں باقی چیزیں واجب سنت کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اگر کوئی ان دو کاموں میں سے ایک چھوڑ دے عرفات کے دن حاضر نہ ہو اور توافی افاظہ نہ کرے تو حجی نہیں یہ دونوں لازم ہیں اب توافی افاظہ کب تک کیا جا سکتا ہے ذلحج کے اخیر تک کیا جا سکتا ہے افضل تو یہ ہے کہ دسمی کو کر لیا جائے واپس آکے لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جب تک پاک نہیں ہوتا ڈیلے کر سکتا ہے لیکن کب تک ڈیلے کر سکتا ہے ذلحج کے آخر تک اگر ذلحج ختم ہو گیا تو تواف مس ہو گیا اور حج کا فائدہ نہ ہوا اس لیے ایسی تمام باتوں میں احتیاط بہت ضروری ہے ہاں بعد میں کیا جائے وہ سارے دن گزر جائیں حج کے پھر کیا جائے لیکن اس کا کرنا ضروری ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں باب الاستحاضہ استحاضہ کا بیان ایک حیض ہوتا اور ایک استحاضہ ہوتا ہے استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی خون آتا رہتا ہے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان حشام ابن عروہ ان ابیہ ان عائشتا انہا قالت حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں قالت فاطمہ بنت ابی حبیش کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے کہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اطہر میں پاک نہیں ہوتی میں کبھی بھی پاک نہیں ہوتی افادع السلات تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں کیا نماز چھوڑے رکھو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالکی بے شک یہ چیز ارقن ایک رگ ہے ولیس بالحیزتی یہ حیض نہیں ہے یعنی یہ ایک رگ ہے جو پھٹتی ہے جس سے خون نکلتا ہے اس کا منبع یا سورس وہ نہیں جہاں سے حیز کا خون آتا ہے فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْزَتُ پھر جب تمہارا حیز آ جائے یعنی وہ دن آ جائے یا حیز کا خون جو ہے اپنے رنگ اور اپنے طبیعت کے اعتبار سے سمیل کے اعتبار سے دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے لہٰذا ان دنوں کو پہچانو اور صرف ان دنوں میں فطرق السلات نماز چھوڑو فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْزَتُ فَطرق السلات کہ اگر سارا مہینہ کچھ نہ کچھ ڈسچارج ہوتا ہی رہتا ہے تو اس صورت میں سارا مہینہ نہیں نماز چھوڑ سکتے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سب خواتین کے جاننے کا کیونکہ بہت سے لوگ اس جہالت میں نماز جیسے فرض سے غافل رہتے ہیں تو صرف کتنے دن نماز چھوڑی جائے گی جو اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایک عورت کی عادت تھی یعنی اگر اس کے پانچ دن کی عادت تھی تو پانچ دن ہی وہ نماز چھوڑے گی اور پانچ دن نہائے گی اور اس کے بعد اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی بھی رہی تو وہ پیریر شمار نہیں ہوں گے وہ بیماری شمار ہوگی اور اس میں نماز پڑھی جائے گی فَإِذَا زَحَبَ قَدْرُهَا پھر جب چلا جائے اس کا اندازہ کس کا اندازہ یعنی علم حیث کی دنوں کا جتنے دن تمہارے پہلے عادت کے تھے فَخْسِلِيَنْكِ دَم تو اپنا خون دھولو وصل لی اور نماز پڑھ لو فَخْسِلِيَنْكَ دَم کا کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنا خون صاف کر لو یعنی نیا پیڈ رکھ لو یا یہ کہ نئی طرح طہارت حاصل کر کے پھر اپنی نماز شروع کر لو سوال ہے کہ کیا غسلِ جنابت کی چھینٹوں سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے اصل بات ہے نجاست سے جسم ناپاک ہوتا ہے مثلا آپ پیڈیڈز کی حالت میں اور آپ آٹا گوند رہی ہیں تو آپ کے آٹا اور پانی سے جو ہاتھ لگے ہوئے ہیں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست والا ہاتھ آپ پانی میں ڈال دیتی ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا اگر عورت احتلال میں منی دیکھے تو کیا تب بھی نہائے یا نہ نہائے دیکھیں کہ واضح حدیث ہے کہ اذا رعت علماء یعنی اگر صرف خواب دیکھی ہے اور کوئی ڈسچارج نہیں ہوا تو ایسی صورت میں نہانے کی ضرورت نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ڈسچارج یا پانی دیکھتی ہے تو پھر وہ نہائے گی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر استغفار پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں تو خواب میں نہائیت یہ فضول گندہ خواب آ جاتا ہے تو کیا اس صورت میں بھی نہانا پڑے گا اب تک تو نہیں نہاتے کیونکہ دل میں یہ ہوتا کہ رات تو ہماری نیت صاف تھی اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رکھی ہیں اس لئے اگر کوئی ایسی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے اور آپ اٹھنے کے بعد اگر اپنے جسم پر تری محسوس کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو گیلہ محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ نہا لیجئے اور اگر کپڑے گیلے نہیں ہوئے تو اس صورت میں آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے صرف استنجا کر کے وضوح کر لینا کافی ہوگا جیسا کہ حضور کا بیان ہے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا کیا اس کا مطلب یہ کہ کافر نجس ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں آتا ہے کیا وہ ہمارے مذہبی جماعت و جگہوں میں نہیں آسکتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پتا چلتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں وہ نجاست حکمی نجاست ہے مراد عقیدے کی نجاست ہے جسم کی نجاست نہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی عیسائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے کہ یہ ناپاک ہیں اسی تصور سے تو معاملہ گڑھ بڑھ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کرسچن عورت روٹی پکاتی ہے اور قرآن میں تو لکھا ہے مشرق نجس ہیں یہ کافر تو کیا وہ ناپکائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نصرانی عورت کے گھر سے کیا کیا تھا وضو کیا تھا پانی لے کر تو اگر وہ نجس ہیں اور ان کا پانی بھی نجس تو وضو تنہ ہوا تو وہ نجاست کون سی ہے حکمی نجاست ہے یعنی فیزیکل نہیں ہے صرف تھیوریٹیکل ہے ایک طرح سے ہم حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ تمام پہلوں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں یقیناً وہ ایک مکمل نیچرل زندگی گزارتے تھے کیا ان سب باتوں کے جاننے کے بعد ان لوگوں کی خیالات کی نفی نہیں ہو جاتی جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ نور تھے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں مجھ سے کیوں فتوہ لیتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کوٹ کریں کہ جی وہ فلان کہہ رہی تھی کہ وہ کیا تھے اور کیا نہ تھے بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو غلط یا درست ثابت نہیں کرنا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ایک انسانوں جیسی زندگی بسر کرتے اگر فرشتوں جیسی کرنی تھی تو پھر ہمارے لئے تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتے کیونکہ فرشتے نور سے بنے مشکل یہی سے شروع ہوئی جب بہت غلوب بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا بنا دیا گیا تو پھر ہم نے صرف ان کو عقیدت ہی کی نظر سے دیکھا ایک نمونہ جو اللہ تعالی نے بہترین بنایا تھا اس نظر سے نہ دیکھا جس کے نتیجے میں اس طرح کی حدیث جو آپ نے پڑھی اس سے بہت سے لوگ کی تو اس طرح کی باتیں اس میں دیکھیں یہ حدیث ہے یہ تو آپ کے اترام کے خلاف ہے اگر آپ ان کو ایک بہترین انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک نیچرل وے میں آپ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کے اندر کوئی ملال نہیں آئے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کوئی کمی نہیں بلکہ عقیدت اور بڑھے گی کہ کتنا ایسا نے ہم پر کہ اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کہ ہمیں ہر ہر پہلو سمجھا دیا لیکن مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے بعض وقت کے لوگ اس مجلس جو امانت کی مجلس ہے یہاں سے اٹھ کے باہر جا کے تو بعض وقت اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے حدیث میں اس طرح کی بے حیائی کی باتیں مثلا تو بات یہ ہے کہ یہ آپ مجھ پہ بات نہ کریں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس نے دین بھیجا ہے اور کس کی طرف سے یہ سب کچھ آیا ہے اور یہ سب کچھ کس لیے آیا ہے اور اس میں اگر آپ کو کوئی اطراز ہے تو وہ اطراز مجھ سے نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہے اور پھر سوچ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اطراز کرنے کا معنی کیا ہے اور اس کا جواب آپ اپنے لیے بھی سوچ رکھیں اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ناغوار لگتی ہے یا میرے الفاظ میں کوئی ایسی غلطی ہے تو پلیز وہ مجھے ہی کو بتایا کریں باہر بسکس کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا اگر غسل جنابت سے پہلے مہندی لگی ہوئی ہو اور پھر غسل کیا جائے تو غسل ہو جائے گا اس سے پاکی میں فرق تو نہیں آئے گا کوئی فرق نہیں آئے گا ان کو شاید خیال اس لیے آیا کہ مہندی سے بالوں میں کلر آ جاتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بال ناپاکی کے حالت میں اگر ڈائے ہو جاتے ہیں تو کیا پھر وہ دھلنے سے پاک ہو جاتے ہیں یہ جو کلر ہے وہ پانی کو مانے نہیں یعنی پانی میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بلا وجہ خارج ہونے والی تری مزی کہلاتی ہے نہیں مزی ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے مزی عموماً شہوانی خیالات سے ہوتی ہے یہ اب مجھے بہت واضح کرنا پڑا کیونکہ بہت سے سوال اسی قسم کے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اس مشکل کو کہ کسی سے بھی پوچھ نہیں سکتے اور پھر ہر وقت کنفیوجن اور اگر وہ گلٹی کانشنس موجود ہے کہ پتہ نہیں اب نہانا چاہیے تھا اور نہائے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہوئی یا نہیں اس لیے چونکہ دین کے بات کو واضح کرنے میں اگر اس طرح کے اوٹ رہ جائے تو شاید مسئلہ پھر واضح نہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ اب شاید اس میرے لفظ کے بولنے سے آپ کو اس میں ڈیفرنس پتا چل گیا ہو اگر یہ کہ شادی کے بعد خامن دن میں کسی بھی وقت ٹچ کرے گا تو کیا نہا کر نماز پڑھنی ہوگی جنابت سے مطلق جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تو کبھی نہیں سنے تھے اس لیے یہ باپ پڑھتے وقت حیرانگی ہوتی ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا میرے خیال میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے بات آپ کی درست ہے لیکن جلد یا بدیر یہ سب الفاظ آپ کو سننے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے اگر آج نہیں تو کل بھی آپ کو پتا چلنا ہے اور اگر آج پتا چل رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے ہر شخص کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے جب ایک دن اس کے لیے اس لیے اگر ابھی سمجھنے کی ضرورت نہ محسوس کریں لیکن شادی سے پہلے کم از کم ضرور ان کو سمجھ لیں تاکہ آپ اپنے دین کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بہتر طور پر کر سکیں کیا آج کل جو کیمیکل ڈائے بالوں پر لگایا جاتا ہے اس سے غسل صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہیر ڈائے بھی بالوں پر ایک کوٹنگ کر دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کوٹنگ کس حد تک ہوتی ہے اگر وہ صرف رنگ ہے پانی کو اندر جانے میں منع نہیں کرتا یہ رنگ تو اس صورت میں تو اجازت ہے دوسری بات یہ کہ اگر وہ کوٹنگ اس نے کی بھی ہے اور صرف بالوں کی حد تک ہے تو کوئی ہرش نہیں اصل چیزہ بالوں کی جڑوں کا اور سکن کا گیلا ہونا اگر وہ گیلی ہو جاتی ہیں تو ڈائے سے فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر وہ گیلی نہیں ہوتی اور سر کے اوپر کچھ اس طرح کا پینٹ وغیرہ لگیا ہے مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا کہ یہ کلرز جو ہیں یہ پینٹ کی نویت رکھتے ہیں یا صرف رنگ کی رکھتے ہیں اگر رنگ ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر پینٹ ہے تو اس صورت میں اگر سکن کو ٹچ کر گیا تو اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو پھر وضو یا غسل نہیں ہوگا جب ہم پر غسل واجب نہ ہو لیکن ویسے ہی جو ہم نارمل روٹین کا نہاتے ہیں لیکن اس میں بال گیلے نہیں کرتے یعنی سر نہیں دھوتے مراد ہے اگر اس غسل میں ہم وضو کے آزاد ترتیب سے دھویں اور بال خوش کی رہیں تو کیا اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا نہیں وضو دوبارہ نہیں کرنا ہوگا اگر آپ نے مسا کیا اور اگر بالکل ہی سر کو ٹچ نہیں کیا تو پھر وضو نہیں ہوگا کیونکہ وضو میں سر کا مسا فرض ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے کیا جنبی خاتون غسل سے پہلے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے پلا تو سکتی ہے لیکن نہیں پلانا چاہیے اگر بہت مشکت ہو تو پھر اور بات ہے کیونکہ پاک اور ناپاک جسم کے اثرات مختلف ہوتے ہیں اور صحابیات اس بات کا بہت احتمام کرتی تھی کہ دودھ پلانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیا کرتی تھی لیکن اگر کوئی بھی صورت ممکن نہ ہو اور بچہ چیخ چلا رہا اور کچھ اور کھا نہ سکتا ہو یا بیمار ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ پلا سکتی ہیں لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو سکتی ہیں کیونکہ میں خود اس میں کامیاب ہوئی ہوں پورے دو سال دودھ پلانے کے باوجود کیونکہ جب آپ کو یہ بات عزیز ہو کہ آپ کا بچہ ایک اچھا سالے تربیہ تیافتہ دین سے محبت رکھنے والا ہو تو پھر آپ اپنے لئے کچھ قربانیاں کر لیتے ہیں اور جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی ضرور دیتے ہیں اور بچوں کو بھی بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں لیکن حرام نہیں ہے افضل ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اسی طرح یہ سوال پھر آیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ منی وہ مادہ ہے جس سے انسان بنتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ منی کا اخراج جو ہے وہ دفق کے ساتھ ہوتا ہے ممائن دافق قرآن پاک میں آتا ہے لیکن مزی جو ہے وہ عام رتوبت ہے عام رتوبت ایک لکوریا ہے اور ایک مزی ہے لکوریا جو ہے یا عام جو نارمل ڈسچارج ہوتا ہے وہ بغیر انسان کو احساس ہوئے یا کھانے پینے کی کمی بیشی یا کسی بھی اور وجہ سے ہو سکتا ہے جس طرح اور سیکریشنز جسم سے ہوتی رہتی ہیں تو لکوریا یا اس قسم کی جو ڈسچارج ہے جو نارمل وارٹری ڈسچارج ہے وہ اس طرح ہوتا ہے لیکن مزی جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر کسی شہوانی خیال کا غلبہ ہو اور انسان ایک خاص قسم کی جسم کی اندر تحریک محسوس کرے اور اس سے پانی نکل آئے لیکن اس پانی کے نکلنے سے یعنی جسم میں شہوانی تحریک کے بعد صرف پانی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا غسل جو ہے وہ انٹرکورس کے بعد واجب ہوتا ہے اور اس مادے کے نکلنے کے بعد بیان کر دیجئے کیا کلمیں پڑھنا ضروری ہے نہاتے وقت نہیں نہاتے وقت کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خاص طور پر اس سے منع کیا گیا کہ فرشتے ساتھ سے ہٹ جاتے ہیں جب انسان کا سطر کھلتا ہے تو اس وقت ذکر نہ کیا جائے اس میں فرض میں جو بنیادی باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وضو نہ بھی کرے انسان تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے اور کلی کرنے میں بھی خاص طور پر یہ خیال رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو بھی صاف کر لیں تاکہ پانی اچھی طرح موں سے گزر جائے اور اسی طرح ناک کو بھی اچھی طرح باقی یہ کہ اس تنجہ وغیرہ کر کے ساری نجاست اتار لی جائے اور پورے جسم پر پانی پہنچائے جائے پورے جسم پر پانی پہنچانا یا پورے جسم تک پانی پہنچانا کہ بالوں کے تمام جڑیں جو ہیں وہ بھی بھیگ جائیں یہ نہائید ضروری یعنی دو ہی فرض بنتے ہیں ایک تو پورے جسم پہ پانی پہنچانا اور دوسرا کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اسی طرح یہاں پر کسی نے پوچھا ہے کہ نہیں اگر آپ گلافز پہن کے کر رہے ہیں اگزامینیشن تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب بغیر کسی آڑ کے اس حصے کو ہاتھ لگایا جائے اگر کپڑے یا گلاف یا کسی ایسے چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو آپ کی وضو پہ کوئی حرش نہیں پڑے گا پیشنٹ کو وضو کرنا پڑے گا اسے بات نہیں لینا پڑے گا جی ہاں روزوں میں بھی پیشنٹ یہ اگزامینیشن کروا سکتی ہے اس میں روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روزہ جس چیز سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ حلق کے اندر سے بطن میں کوئی چیز جائے اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے بطن کے علاوہ اگر جیسے آپ کان میں تیل ڈال لیتے ہیں یا سرما لگا لیتے ہیں تو اس صورت میں یا بعض وقت وہ جو سانس کے لیے انہیلر وہ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ انہیلر پیٹ میں اگر جاتا ہے تو پھر تو روزہ نہیں رہے گا لیکن اگر وہ صرف لنگز میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی اجازت ملتی اسی طرح ویکسینیشن جو ہے چونکہ وہ پیٹ میں نہیں جاتی اس لیے ٹیکہ وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے ہاں وہ جس سے انرجی ملتی ہو طاقت کے وہ نہیں لگایا جا سکتا ہے بغرض علاج اس طرح کی چیز کی جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے روزہ کی حالت میں پچھنے لگوائے تو پچھنے بھی کیا ہے ایک طرح سے انجیکشن ہے ایک طرح حدیث دو سو تین میں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ حیض ہمیشہ سے عورتوں کے ساتھ تھا تو حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود نے آپ کے خلاف کی میں ایک بات کہہ ڈالی خلاف نہیں کی بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کے بارے میں مختلف آرہ ہو سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات فرمائی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت موجود نہ ہوں جلس بھی ہو جاتا ہے انسان کہ تم مجھ سے زیادہ حدیث بیان کر رہے ہو میں ان کی اہلیہ تھی تو کہتے ہیں ہاں تمہیں کنگی پٹی اور زینت بہت سا علم حاصل کرنے سے روک دیتی تھی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زینت اور بناو سنگھار جو عورتوں کا ایک خاصہ ہے اور ایک پسندیدہ چیز بھی ہے تم اس میں مسروف رہتی تھی اور میں ابو حرارہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہتا تھا اس لیے میں نے اس موقع پر یہ سنی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بات جو آپ نے فرمائی وہ ضروری نہیں کہ حضرت عائشہ تک پہنچ گئی ہو کیونکہ وہاں کلاسس تو ایسا چھ نہیں روز لگتی تھی اور ایون اگر کلاس لگتی ہو تو سنتنے میں کچھ لوگ ایک بات کو مص بھی کر جاتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے بڑا نیچرل ہے کہ وہ ان سے وہ بات نہیں رہی کہتے ہیں اچھا یہ ہوئی تھی میں نے تو خیال نہیں کیا اس وقت اب یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہو تو حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ نے یہ نہ سنی ہو یا ان کو نہ پہنچی ہو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارا علم یک یک نہیں کٹھا ہو گیا تھا سٹیجز میں کٹھا ہوا جب حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے تو انہوں نے اپنا ایک اپینین دے دیا جو ان کے اپنے کسی سورس اف انفرمیشن پر مبنی ہوگا اس سے لازمی طور پر یہ بات نہیں نکلتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ کوئی بات جانبوچ کے کی یہ علم کی وسط میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں مثلا ایک چیز کے بارے میں میری رائے کچھ ہو اور آپ نے کہیں سے کچھ اور پر رکھا اور آپ کی رائے کچھ ہو تو کل کوئی تیسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان جو ڈاکٹر فرد کی شاگرد ہے وہ اپنی استاد کے خلاف بات کیوں کہتی ہیں وہ خلاف والی بات نہیں ہے وہ اس کا اپنا ایک اپینین ہے اور اس کا اپنا ایک سورس ہے اور یہ ایسا ہونا جو ہے اگر آپ نیچرل ایک ویو لیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی ہمیں اشکال اس لیے پیش آتا ہے کہ ہم وہ سب چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوئی بھی پڑھ رہے ہیں اور امام بخاری اپوزٹ اور کنٹرڈکٹری اپینین اس لیے لے آتے ہیں تاکہ علم کی وسط کا پتہ چلے کہ یہ کیا سوچتا اور یہ کیا سوچتا ہے اور بعد میں اس میں سے ہم دونوں کو کمپیر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا سورس آف نالج وہی تھا وہی زیادہ درست ہے اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی انسان کی رائے کے درمیان ہمیں کوئی چیز چوز کرنی ہو اس میں ایک اور سوال ہے کہ کیا جمعہ مباشرت تو صحبت ایک ہی چیز کے نام ہے یا ان میں کوئی فرق ہے جمعہ اور صحبت تو ایک چیز ہے لیکن مباشرت صرف جسم کا جسم سے ٹچ کرنا ہے اس میں سیکشل انٹرکورس نہیں جمعہ اور صحبت انٹرکورس کا نام ہے اور احتلام اور منی کیا ایک ہی چیز ہے جی ہاں احتلام نیند میں ہے اور دوسرا نیند کے بغیر ہے اگر کوئی مرد یا عورت مجبوری کی وجہ سے توافِ الوداہ نہ کر سکے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا جی ہاں ہو جائے گا توافِ الوداہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے فرض توافِ افاظہ ہے جو مناہ سے واپسی پہ آپ کریں گے الوداہی تواف وہ ہوتا ہے جو مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے وہ مکہ کے حق کے طور پر اگر کوئی پیڈیٹز میں ہے یا کسی ایسی بیماری میں ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ